بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اردو فن ٹی وی میں خوش آمدید مخترم خواتین و خضرات آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک اختر نسوانا عرف اختری گدڑے کے بارے میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینویں اردو فن ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے یہ چار بائی تھے درمیانے درجے کے ذمہ دار تھے اس کے بڑے بائی کا خاندانی جگڑے میں قتل ہو گیا تھا اس کے بائی کو جلا کر قتل کیا گیا تھا اس کے بائی کے قتل کے بعد اس کی بابی گاؤں چھوڑ کر چلی گئی اختر کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ یہ خاندانی دشمنی میں تھانا کچیری میں لگا سکے اس نے خاندانی دشمنی نبانے کے لیے چوری اور ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ تھانا کچیری کے اخراجات پورے کیے جا سکیں چوری اور ڈکیٹیاں کرنے کی وجہ سے اس پر بہت سے مقدمات درج ہو چکے تھے اور کچھ مقدمات پولیس نے اس پر نجائز بھی ڈال دیئے تھے گاؤں میں کوئی بھی چوری ہوتی تو اسے اختری گدرے کے اوپر ڈال دیا جاتا تھا اس دوران اختری گدرہ گرفتار ہوا اور اسے جیل ہو گئی اور وہ جیل چلا گیا جب وہ جیل سے نکل کر باہر آیا تو وہ اختری گدرہ نہیں تھا وہ ایک برود بن کر باہر آیا جیل میں اس کی دوستی بہت سے جرائم پیشہ افراد سے ہو گئی تھی اور اس نے باہر آ کر ایک گینگ بنا لیا تھا اور اس کے گینگ نے علاقے میں ڈکیٹیاں اور چوریاں کرنا شروع کر دی تھی پولیس اختر کی تلاش میں رہتی تھی اور اختر نے اپنے بائی کا بدلہ لینا تھا اختر نے اپنے بائی کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک قزن جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا اسے ساتھ ملا کر اپنے بائی کا بدلہ لیا اور جس نے اختر کے بائی کو جلا کر قتل کیا تھا اسے قتل کر دیا اپنے بائی کے قاتل کو قتل کرنے کے بعد یہ مفرور ہو گیا پولیس سے چھپنے کے لیے یہ جس علاقے میں جاتا وہاں یہ ڈکیٹیاں کرنا شروع کر دیتا تھا ایک بار پولیس کو اطلاع ملی کہ اختر گنے کے کھیت میں چھپا ہوا ہے اختر کے ساتھ تین سے چار ساتھی اور بھی تھے پولیس نے ان کا گہراؤ کیا اور پولیس نے پکا نسوانا اور اس کے ساس پاس کے تمام علاقوں کا گہراؤ کر لیا تھا اور گنے کے کھیت میں اس کی تلاش شروع کر دی اختری نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور پولیس کی فائرنگ سے اس کا ایک ساتھ تھی قاسم نسوانا مارا گیا اس پولیس ٹیم کو ہیڈ کرنے والا ایسے جو زفر خانوالیہ تھا اختر کی جوابی فائرنگ میں زفر خانوالیہ کو گولی لگی اور یہ انتقال کر گئے اختری نے زبردست مقابلہ کیا اور پولیس کے گیرے توڑ کر وہاں سے نکل گیا اس کے اس مقابلے میں فرار ہونے کے بعد پولیس نے اس کے سر کی قیمت پچاس لاکھ روپے رکھ دی تھی اختری پولیس سے باغا ہوا پھرتا تھا اور گاؤں کے اس کے رشتے داروں نے اس کو کہا کہ تم یہاں سے باغ جاؤ لیکن اختری نے اپنے خاندان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا اسی دوران پولیس نے اختر کے ایک دوست آصف کو خرید لیا اور آصف نے انام کے لالچ میں اختر کے کھانے میں زہر ملا دیا آصف اس کا بات ماں دوست تھا یہ کھانے پر چلا گیا اور اس کے ساتھ اس کا بتیجہ بھی تھا کھانا کھاتے ہی اختری گدرے کو پتا چل گیا کہ اس کھانے میں کچھ نہ کچھ گربڑ ہے یہ کھانا چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اس زہر نے اپنے اثر کیا اور یہ گر گیا گرے ہوئے کو پولیس نے آ کر پکڑا اور اس کے بتیجے کو گولیاں مار کر قتل کر دیا یہ زہر کی وجہ سے مر چکا تھا لیکن پولیس نے چار دن بعد پولیس مقابلے میں اس کو مارنے کا دعویٰ کر دیا اور اس طرح اختری گدرے کا اختتام ہوا نسوانہ برادری بہت دکھی تھی اختر کے مارے جانے کے بعد اس علاقے میں یہ کیس بہت مشہور ہوا دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دی اور ساتھ دیئے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا